نمسکار دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شام سندر دو ہزار نو میں دو ہزار نو میں دو ہزار نو میں ایجوکیشن یعنی سکھشہ کا عدھکار قانون پاس ہوا مطلب یہ کہ سکھشہ دیش کے ہر بچے کا قانونی حق یا مولک عدھکار بن گئی اس قانون کے تحت یہ ویوستہ بنائے گئی کہ ہر نیجی سکول کو کل چھاتروں کا کم سے کم ایک چوتھائی آرثک روپ سے پچھڑے پریواروں کے بچوں کا ہونا چاہیے اس کے بعد دو ہزار سترہ میں اس قانون میں ایک اور سنشوڈھن کیا گیا اس سنشوڈھن کا مقصد سکھشہ کی گنووتہ صدھارنا تھا اس سنشوڈھن کے ذریعے یہ ویوستہ کی گئی کہ دو ہزار انیس تک سبھی سکھشکوں کو پرسکشت کیا جائے گا لیکن ابھی تک سکھشہ کا دکار قانون زمین پر بہت کارگر نہیں دکھائی دے رہا ہے حال ہی میں گئر سرکاری سنشوڈھا RTE فورم کے ادھیان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ماتر آٹھ پرتیشت سکول RTE کے نیموں کے حساب سے چھاتروں کو داکھلا دے رہے ہیں اس ادھیان میں اور بھی کئی باتیں سامنے آئی ہیں مثلا جہاں تک سکھشہ کی گنووتہ کا سوال ہے ابھی بھی بیس پرتیشت سکھشت نہیں ہے سو یہ قانون زمین پر کارگر کیوں نہیں ہے اس پر آج چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان موجود ہیں یہ ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں امریش رائے راسترے سنیوجک ہیں RTE فورم کے انوراک کنڈو سدسی ہیں دلی بال ادھکار سنرکشن آئیوک کے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور اندرہ یادو پور ندیشک ہیں سکھشہ ویبھاگ دلی کی وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگتہ نہیں تھا یادو جی لیکن امریش رائے جی کیونکہ آپ کی سنستہ نے یہ سروے کیا ہے یہ ادھین کیا ہے کونسی ایسی مکشے باتیں ہیں جن کی وجہ سے دو ہزار نو میں جب یہ تیہ ہو گیا کہ ہر بچے کو سکھشہ کا مولک ادھکار ہے لیکن وہ ادھکار زمین پر لاغو نہیں ہو رہا ہے صرف آٹھ پرتیشت کمپلائنس ہے اس قانون کا دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب قانون بن کے آیا تھا اور دو ہزار دس میں لاغو ہوا تھا تو ہم لوگوں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ کسی بھی قانون کو جو قانون دیش کے پچیس کروڑ بچوں کو قبر کرتا ہے پچپن لاکھ ٹیچر ہیں جب ابھی تیرہ لاکھ ویکنسیز ہیں اور اتنا بڑا انفرسٹرکچر ہے 1.5 ملین تو گورنمنٹ اسکول ہے پھر پرائیویٹ اسکول ہے تو یہ اتنا بڑا قانون اتنے سارے بچوں کو سمیٹنے والا قانون اس کو لاغو کرنے کے لیے جو ایڈوکیٹ فنڈنگ ہے فائنانسنگ ہے وہ چاہیے اور یہ بڑی خامی تھی کہ جب قانون آیا تھا تو اس میں کوئی فائنانسیل میمورینڈم اٹیچ نہیں تھا حالانکہ اس کے کلکولیشن ہوئے تھے نیپا نے بھی کلکولیٹ کیا تھا کہ کتنے پیسے کی ضرورت پڑے گی 5 سال تک اور کئی اور تمام لوگوں نے اس پر اپنا سرکار کا دھیان آکرشت کیا تھا کہ اگر ایڈوکیٹ فنڈنگ اس کے ساتھ نہیں جوڑی جائے گی اس قانون کے ساتھ تو یہ قانون لاغو نہیں ہو پائے گا اب مشکل یہ ہے کہ 8 سال تک کسی بھی سرکار نے اس قانون میں جو جرورت کے پیسے ہیں کتنا فنڈ لگے گا کتنی فنڈنگ لگے گی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے وہ کسی نے بھی ابھی تک کلکولیشن اس کا کھیا نہیں اور یہ پورا قانون اس قانون کو لاغو کرنے کی ذمہ داری سرو سکھا بیان کی ہے اسے سے اس دے بہیکل فردہ ایمپلیمنٹیشن آف آٹی تو اسے سے کے لیے جو پیسے چاہیے اس قانون کو لاغو کرنے کے لیے اس کا کوئی کلکولیشن نہیں ہوا اور یہ ہمیشہ انڈر فنڈڈ رہا فنڈ کی ہمیشہ کمی رہی تو اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو انفرائیسٹرکچر ڈیفیسٹ ہوگا ٹیچرز نہیں ہوں گے ابھی آپ دیکھئے کہ آٹھ پرسن دیش میں اسکولز ہیں جو سنگل ٹیچر اسکول ہے ایک ادھیا پر ان کو چلاتا ہے بہت سارے اسکولز ہیں جو بہت کراوڈڈ ہے کلاس روم کراوڈڈ ہے اور بہت سارا انفرائیسٹرکچر کی کمی ہے پانی نہیں ہے ٹوائلٹ نہیں ہے یہ سب باتے ہیں اور ٹیچرز جو سب سے جروری ایلیمنٹ ہے کمپوننٹ ہے اسکولی بیوستہ کا اور ٹیچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کنٹریکچول ٹیچر نہیں اس قانون میں یہ بیوستہ کی گئی تھی کہ ہر تیس بچے پہ ایک ادھیا پک کم سے کم ہو میں لوٹوں گا آپ کے پاس لیکن انورا کنڈو یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ جب آپ کوئی قانون میں بدلہ کرتے ہیں آپ نے رائٹ ٹو ایڈیوکیشن دینے کا فیصلہ کیا اس کو مولک عدھکار بنانے کا فیصلہ کیا ظاہر ہے کہ شاید جتنے پیسے کی ضرورت تھی ابھی اتنا پیسہ نہیں دیا گیا لیکن صرف پیسہ دینا ایک شاید وجہ نہیں ہوگی اور بھی کئی وجہ ہوں گی جیسے جو نیجی سکول ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کو پچیس پرتیشت کم سے کم ایسے بچوں کو داخلہ دینا ہوگا جو غریب پریوارہ سے آتے ہیں اور اس قانون میں یہ بھی بیوستہ کی گئی کہ آپ بہانے بازی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے یا ان کے کاغذ پورے نہیں ہیں ان باتوں کا بھی خیال اس قانون کو بناتے وقت رکھا گیا تھا اس کے باوجود یہ ٹال مٹول کا رویہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں میں شروعات کرتا ہوں جو امریش جی نے جہاں پوائنٹ چھوڑا کہ سرشکشہ بھیان نے یہ کیلکولیشن کری دوہزار پندرہ سولہ میں کہ ہم کو کتنا پیسہ لگے گا یہ پچیس پرتیشت کے پرویشن کو ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے انہوں نے پچاس ہزار کروڑ کی مانگ کی بھارہ سرکار سے ملا بائیس ہزار کروڑ دوہزار سولہ سترہ میں مانگ کری پچپن ہزار کروڑ کی ملا سڑھے بائیس ہزار کروڑ تو لگ بھگ پچپن سے ساٹھ پرتیشت تو ایلوکیشن بھارہ سرکار نے کی ہی نہیں اب اس کے پاس نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں کسی بھی کانون کی ایمپلیمنٹیشن نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے نوٹیفیکیشن میں لکھے ہوں گے نیم کیا ہے کاغذ کیا لگیں گے ٹائم لائن کیا ہوں گی کس کے پاس گریبنس جائے گا کون ہینڈل کرے گا باقی سارے جو پرویشنز ہیں ہمارے دیش میں پانچ راجیوں نے آج تک نوٹیفائی نہیں کیا ہے میں بڑی راجیوں کا نام لوں تو گوہ اور تیلن گانا دو راجی ہیں جنہوں نے آج تک نوٹیفائی نہیں کیا ہے پاندرہ راجیوں نے ابھی پارلیمنٹری قویشن اٹھا تھا پچھلے سیشن میں کہ کتنے بچے ایڈمیٹ ہوئے سیکشن ٹویل ون سے ایڈی بلو ایس پرویشن کے انڈر میں پاندرہ راجیوں نے لکھے بھیج دیا نوٹ اپلیکیبل تو پاندرہ راجیوں میں تو امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں رہی ہو ہی نہیں رہی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے آندر پردیش لے لیجے ہریانہ لے لیجے ہماریمنٹیشن پردیش لے لیجے اور سارا نوٹیس لے لیجے تو پاندرہ راجیے تو لکھے بھیج رہے ہیں نوٹ اپلیکیبل اور پانچ راجیوں نے تو نوٹیفائی نہیں کیا تو آپ کا دیش کا دو تیہائی حصہ تو اسی میں آ گیا تو یہ دوسرا کارن ہے تو پیسہ پہلا کارن دوسرا کارن سرکار نوٹیفائی کرے پہلے تو جو تکنے کی ضرورت وہ پوری ہے بلکل نوٹیفائی نہیں کریں گے تو پروسیجر کیسے پتا چلے گے کہ کہاں اپلائی کرنا ہے کب اپلائی کرنا ہے کس کے پاس اپلائی کرنا ہے اگر کوئی تنگ کرے تو کہاں جانا ہے کون ریزولف کرے کیسے ریزولف کرے گا تیسرا جو بڑا کارن ہے وہ ہے جاگرکت شہروں میں تو پھر بھی دلی یا سی شہر میں ممبج یا سی شہر میں بینگلو جیسے شہر میں ایک لانج لی کافی حد تک اویرنیس بڑھ گئی ہے اپنے ادھیکاروں کو لے کر لیکن ان آٹھ ساتھ شہروں کے اگر باہر نکلیں تو لگ بھگ اویرنیس لیولز کافی ڈسمل ہیں راجستان کی سسٹمز کافی روبسٹ ہیں اس پرویشن کو لے کر لیکن پھر بھی اویرنیس اتنی کمزور ہے کہ پچاس پرتیشت سیٹوں کا اپلیکیشن نہیں آتی تو وہ تیسرا ایک موٹا کارن ہے اور جب اویرنیس بھی ہوتی ہے تو جو ریزسٹنس ہے پرائیویٹ سکولوں سے ایک کارن یہ ہو سکتا ہے کہ ریمبرسمنٹ سرکار دیتی نہیں ہے یا دیتی ٹائم پر نہیں ہے ایک legitimate وہ concern ہو سکتا ہے لیکن دوسرا ایک بڑا concern ہے کہ ایسا society ہم نے ڈھنگ سے internalize نہیں کیا کہ ڈائیورسٹی کی value کیا ہے ہم ایک بڑی class based elitist society ہے we take pride ہم pride مانتے ہیں elitist ہونے میں تو ایسا society وہ culture ہمیں change کرنے کے ضرورت ہے کہ میرا بچہ اور میری driver کا بچہ ساتھ پڑھیں گے تو یہ گھرو کی بات ہے یہ شرم کی بات نہیں ہوگی اندرہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا جہاں سے انوراگ نے چھوڑا وہیں سے میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ right to education جو قانون بنا تھا اس میں اس بات کی بھی بیوستہ کی گئی تھی کہ ایک سے تین کلومیٹر کے بھیتر سکول اپلپد ہونا چاہیے کوئی کسی بھی کارن سے آپ منہ نہیں کر سکتے ہیں داکھلہ دینے کے لئے اور بات یہ ہوئی تھی جب آپ اس کو 2017 میں اس میں سنشودھن کیا گیا تو کہ سکھشا کی گنوطہ پر بھی دھیان دیا جائے گا سارے ادھیاپکوں کو لیکن جو نتیجے سامنے آ رہے ہیں وہ نتیجے بتا رہے ہیں کہ جو ریپریزنٹیشن کا سوال ہے رائٹ ٹو ایڈوکیشن قانون کے تحت جو غریب طبقے کے بچوں کو امید بندی تھی کہ وہ بھی اچھے سکولوں میں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی جہاں باقی بچے پڑھتے ہیں باقی طبقوں کے بچے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن پرنام یہ آ رہا ہے کہ ان کو داخلہ تک نہیں مل رہا ہے سکھشا کی گنووطہ تو پھر دور کی بات اپنے سے دو وقت سنی ہے ان لوگوں نے جو سمسیہ سامنے رکھی ہیں اس سے مجھے ایک عجیب سی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے Right to Education Act کو کیا کہیں EWS کا پریائے مان لیا ہے کیا یہ ہی تو نہیں ہے اس کا مقصد دیکھیں آپ نے مجھ سے پریشن کیا ہے وہ سب سے relevant ہے کی کی ہم گنوطہ اور شکشک گنوطہ اس سے دور تو نہیں Demoralize پڑھا رہا ہے کیا پڑھا رہا ہے اور کیسے پڑھا رہا ہے اور کتنا سمی دے پا رہا ہے چھوٹے بچے کو سمی چاہیے اور Right to Education جب آیا تھا تو 1 سے 14 سال کی بنیاد جو شکشہ کی بنیاد تھی اس کی بات ہوئی تھی یہ کچھ چیزوں میں الجا کے رکھ دی گئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے دیش میں نہیں تو غریب بچہ اور بھی زیادہ پہلے سے بھی جیادہ محروم رہ جائے گا اچھی شکشہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایک دو پوائنٹس کو لے کر اس کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ نہیں ملی ٹرین آج ادھیا پک کم ہیں جہاں ادھیا پک ہیں جہاں وہ ٹرین بھی ہیں کیا وہ پہلے کے مقابلے شکشہ میں کچھ بہتر مل رہی ہے کیا وہ بچے پہلے سے بہتر نکل رہے ہیں کیا وہ پانچ وی چھٹی یا آٹ یا رہتی ہے آج کل جس سے بھی بات کرتی ہوں کہ سب سے کمزور ورث کے بچے کو کم سے کم ایسی شکشہ جرور ملے کہ وہ آگے جا کے کسی بھی طرح چھوڑ بھی دیں جو اندراجی جو ایک مہتکون سوال اٹھا رہی ہیں کہ سرکاری سکولوں کی جو استطیق ہے وہاں پر جو چھاتر اور آدھیا پک سمبند ہے وہ کس طرح کا رشتہ وہ ہے اور دوسرا جو گنووطہ ہے اس ان سکولوں کی کیونکہ آج کم سے کم اگر دیکھیں اس میں ایک بات میں کہوں گا اندراجی نے بلکل ٹھیک کہا یہ 25% کا ماملہ یہ بہت ایک حصہ ہے اس قانون کا اور وہ بہت کم بچوں کی سنکھیا کو کور کرتا ہے اس سے بڑا مددہ ہے کہ ہم جو دیش کا سسٹم ہے اس کو کیسے صدھارے اور بہتر بنائیں تاکہ کھٹھاری صاحب نے 6 میں جب common school system کے لئے recommendation کیا تھا تو انہوں نے national system of public education کی بات کئی تھی so that parents need not to look at private school اب بھاوکو کو سرکاری system سے ہی اتنی بڑھیا سکشہ ملے گی کہ ان کو private school کی طرف پھر وہ سمان سکشہ کی طرف بڑھیں گے اور سب ہی لوگوں کو سرکار کے جریے ہی اچھی سکشہ سمان تا کے سکشہ کریں گے تو سکشہ دی جائے گی learning level بڑھانے کا quality بڑھانے کا ایک ماتر جریہ ہے کی qualified اور trained teacher آپ لائیں اور پی ٹی آر کو جو کانون نے کہا ہے کہ تیس بچوں پر ایک teacher اور maths کے teacher نہیں ہے سائنس کے teacher نہیں ہے بھاسا کے teacher نہیں ہے آپ کیسے quality build کریں گے quality depends on the teacher تو teacher کو تیار کیجئے single teacher school ہوگا crowded classroom ہوگا نام set standard پہلی بار دیکھیں اس قانون کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ قانون 2013 میں پورا کر دیا جانا تھا 2015 تک سارے contractual teacher کو training کر regular پہلا قانون تھا جو constitutional rights سے ڈیرائی ہو رہا تھا جس میں time bound دیا گیا تھا اور وہ کام ہوا نہیں ابھی تک اور اس لئے آٹھ پرسنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں 2015 تک سارے teacher trend regular ہو جانا چاہئے تھے جس کو سرکار نے 2019 تک کر دیا ہے اس کے لیے آپ کو جو تیاری کرنی تھی آپ کو جو systemic change لانا تھا وہ ایک بہت بڑی بات تھی جس کو کسی بھی سرکار نے پورا نہیں کیا آپ نظر انداز کر رہے آج کل تو right to education قانون کی بات ہی نہیں ہو سوال ہے وہ ان کی پر امید کرتے ہیں کہ وہ سرکار کرے گی اپنی سکشن بجت میں دکھائی دینا چاہیے نا جی آپ بجت میں اس کا پراودھان نہیں کرے جتنا پیسہ کیا جانا چاہیے تھا اتنا شاید نہیں ہوا ہے سرکار کا commitment بھی دکھاتا ہے آپ کتنا پیسے کا پراودھان کرتے ہیں اور اس کی monitoring mechanism بھی بہت کمجور ہے اگر monitoring mechanism جو اندیرا جی کہہ رہی ہے کہ کلاس روم میں آپ پڑھاتے ہیں teacher سمی سے آتے ہیں کی نہیں یہ سب چیزیں monitoring system کے جریعے ہو سکتے اور اس کو آپ کیجئے اور دوسرا teachers کو support system بھی دیجئے ہمارا support system سب پیرلائز ہو گیا ہے teacher کو کوئی بھگوان کے گھر سے جانکاری نہیں ملتی اس کو آپ کو motivate کرنا پڑے گا اس کے لیے پورا support system آپ کو بنانا پڑے گا یہ کافی ریگر ہے جس ریگر سے سرکار بچ رہی ہے اور اس کو دھیرے دھیرے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کوشش ہو رہی ہے پی 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 کے مادھیم سے دوسرے مادھیم سے اسکولز کو ہینڈوبر کرنے کی کوشش کی جو ٹھیک نہیں ہے جی انوراک جی جو ہمارے دونوں اہمانوں نے اندرا جی نے اور امریش جی نے جو باتیں اٹھائی ہیں اس میں کئی پوائنٹ سامنے آئے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ بھارت ایک بڑا دیش ہے اور جیسا امریش جی کہ رہے تھے کہ دو ہزار تیہرہ تک ہو جانا چاہیے تھا لیکن اگر دو ہزار انیس تک بھی ہو جائے گا تو وہ بھی ایک میرے دینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایسی کیا مجھگور یہ کہ کچھ راجے سرکاروں نے اب ہی تک اس کو لاغوی نہیں کیا نوٹیفائی نہیں کیا دیکھیں بہت سارے سمسیاؤں کے نیوارن ہمارے آس پاس ہے ہمیں صرف اپنے آس پاس کے موڈلز کو سمجھ نیویرہ سرکاروں کا لگبھگ 12 سے 13 پرتیشت بجٹ جو ہوتا ہے شکشہ کیلئے ہوتا ہے اور دلی سرکار کا لگبھگ 26 پرتیشت بجٹ شکشہ کیلئے ہے تو اس لگبھگ دکھاتا ہے جب ایک سرکار 60 ہزار روپے سالانہ خرچ کرتی ہے اپنے ہر بچے پر وہ ایک شروعات شکشہ بیہان نے اس کا جواب 15 سال پہلے دیا تھا جب انہوں نے CRC کا سسٹم بنایا CRC کا سسٹم کیا ہے کلسٹر ریزورٹ سینٹرز کا کہ تیچرز تیچنگ کریں گے ایک کارڈر ہوگا جو تیچرز کو observe کرنے جائے گا کلاس روم میں جب وہ ایکشن میں ہوں کیا پڑھا رہے ہیں کیسے پڑھا رہے ہیں اور جب کچھ سٹرنٹھ ہوں گی اور کچھ ویکنیس ہوں گی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ٹریننگ نیڈز کو فلفل کرے گا سپورٹ کرے گا وہ کارڈر لیکن CRC کیا کیا CRC کو دیٹا کلیکٹر بنا دی جو ودیالے جاتے اور دروازے کارڈر بنایا کالڈ مینٹر ٹیچر جس میں 220 مینٹر ٹیچر کارڈر بنا ہر مینٹر ٹیچر کو لگو پانچ سکول ملے جن کا کام فل ٹائم صرف یہ ہے کہ آپ نے ویڈیالے دھیان سے وزرٹ کر سمجھ رہی ہیں کہاں بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو continue شیئر کرنا باقی ویڈیالوں میں اور جو جو ایریا اف ایمپروومنٹ ہے یا کمیہ رہ گئی ہیں ان کو سمجھ کر ایک بڑے سطر پر اور اپنے سکول پر لوکل سولیشن ایڈنٹیفائی کرنے ہیں ٹیچر کے ساتھ پیرنٹ کے ساتھ کام کر کے یہ کارڈر ہوا اور جیسے اثر کی ہر سال ریپورٹ آتی ہمارے پچاس پر پچھ پر پچھ 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 کتھ شروع کیا کیونکہ ریڈنگ ابیلیٹی is not sufficient but ریڈنگ ابیلیٹی is starting of a long journey of education تو اس ریڈنگ کی ذریعے ہم نے صرف 36 working days میں 98 311 بچوں کو ان کی ککشہ کی ہندی کتاب پڑھ پائیں اس لائق بنایا اور جب اچھا ریڈنگ کر پاتا ہے تو وہ ویجیان سے گنیت سے سامج ویجیان سے بھی انگیج کر پاتا اس کو سمجھ بن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ راجستان نے ایسا کیا کیا کون کون جگہ جگہ سٹیٹیجک انٹرونشن تھی جسے راجستان نے اس میں صدھار دکھا جی انراغ کیونکہ سمیں پردرشن ہے کئی راجیوں کا ابھی ہم نے دیکھا کہ سوچتہ کے معاملے میں اور کئی اور معاملوں میں راجیوں کے بیچ ایک پرتیس پردھا پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے سٹار ریٹنگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جب سکشا کا معاملہ آتا ہے تو بہت کم بھارت کے راجی ہیں جو بہت بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے خاص طور پر سکول سکشا کی بات کریں چاہے وہ بچوں کو سکول میں لانے کی بات ہو کہ پر کمی ہیں اور کیا سجھاو دینا چاہیں گی تھوڑا سنکشپ مہیند راجی ہمارا اس سمیں دیش بہت پوپولیس سرکاروں سے گزر رہا ہے بہت دنوں سے چل رہا ہے میں آج کی بات نہیں کرتی 25 30 ورش سب دیش میں ہوتا ہے یہ اس میں کیا ہے کہ وہ ورگ جو بہت زیادہ کام نہیں آتا سرکار بنانے میں اس کو ہر چیز سے ونچیت نہیں یا آتے ہیں تو سیکھتے نہیں وہ وہی ورگ ہیں جن کے دونوں ماتا پیتا ورکنگ ہیں کام میں جھوٹے ہیں ان کو اس بات کی فرصت نہیں روٹی جھوٹ آرہے ہیں روٹی کے بعد پڑھائی کا نمبر آئے گا لیکن جو سرکار آگے آرہی ہیں انہوں نے بچوں کا جمعہ لیا ہے کہیں اثر کی ہر ورش کی ریپورٹ کو کوئی بھی راج یدی سیریس لے گا گمبیرت سے لے گا تو سمجھ جائے گا کہ جب پڑھے گا ہی نہیں بچہ تو سیکھے گا کیسے سیکھنے کے لیے بہت سے مادیا میں جیون ہے جیون سے بھی منوشی سیکھتا ہے لیکن کتاب سے آگے پڑھنا گنیت سیکھنا ویجیان سیکھنا ساماجی پریویش کو سمجھنا وہ پڑھنے سے آئے گا تھوڑا سا دھیان دینے کی آوش راج کو کہ ہم مول بھوت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فلوینت پڑھنا اور ایک لکھنا اور ایک جوڑ کر لینا گھٹا کر لینا بہت آسانی سے شروع میں بچوں کو سکھائے جائے وہ کبھی نہیں پیچھ رہیں باقی چیزیں بچے کا جتنا مستش کا جتنا کیلیور ہے لیکن آخر میں ہم ضرور کہ سکتے ہیں کہ رائٹ ٹو ایڈوکیشن جو بہترین قانون بنا جس نے بھارت کے بچوں کو سکھشا کا مولک ادھکار دیا اور بھارت دیش کے لیے سکھشا ایک بہتر بھوشے کی گارنٹی ہو سکتی ہے اس کے لیے گمبیر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے یہ ضرور ہے کہ بھارت ایک بڑا دیش ہے اور یہاں پر اس قانون کو لاغو کرنے میں کچھ سمیہ لگ سکتا ہے اور جتنا پیسہ شاید خرچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پہلی چنونتی یہ ہے کہ بچے سکول تک پہنچیں اتنے سکول ہوں اور سکول میں اتنے ادھیاپک ہوں کم سے کم جو تیس بچوں پر ایک ادھیاپک کی انیواریت رکھی تھی اس کو کم سے کم پورا کیا جائے تو پہلی شرط ہے کہ بچے سکول تک آ پائیں اور اس کے بعد گنووتہ پوروقت سکشہ ان کو مل پائے اسی امید کے ساتھ کہ یہ قانون زمین پر لاغو ہوگا اور جس نیت اور جس منشاہ کے ساتھ یہ قانون بنائے گیا تھا وہ منشا ساتھ بیئے بیئے ساتھ تک کری